اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی تازہ ترین جو نیوز ہے اس کے تحاتھ حاضر ہوا ہوں آج کل یہ جو کل سے ایک بہت نیوز چل رہی ہے سوشل میڈیا پر سعودی ویب سائٹ پر کے جو پروفیشنل ٹیسٹ ہے اس کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے مارے بہت سے بھائیوں کے ذہن میں سوال چل رہے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کس چیز کا ٹیسٹ ہے اور کس چیز کے لیے ٹیسٹ ہے کیا کمپنی میں کام کرنے والوں کو بھی اس ٹیسٹ کا جو وہ ہے وہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا اس کا جو ٹیسٹ ہے اور کیا گھروں میں جو سائے خاص ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کروانا پڑے گا تو سائے خاص کے علاوہ جتنے بھی جو پیشاورن ہنرماند افراد ہیں ان کو یہ ٹیسٹ کروانا ہوگا تو اس ٹیسٹ کروانے کا مقصد کیا ہے اور سب سے پہلے کن ممالک کے افراد سے اس ٹیسٹ کا آغاز ہوگا یہ بھی سوال ہیں اور ایک سوال یہ بھی ہے کیا نئے آنے والے لوگوں کا بھی ہنرماند جتنے بھی کنٹریز ہیں گے ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور اس کے علاوہ جو سعودیہ میں پہلے سے موجود ہیں ان کا بھی کیا ٹیسٹ ہوگا اور یہ جو ٹیسٹ ہے وہ لازمی ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ کیا اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے ہمیں فیس بیدہ کرنی پڑے گی اور کتنی فیس ادا کرنی پڑے گی اور جو نئے آنے والے ہیں کیا ان کو بھی اس کی فیصد ادا کرنی پڑے گی تو پوری جو ڈیٹیل ہے اس جو نیوز کی اس خبر کی اس قانون کی وہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جتنی بھی جو لیٹس نیوز آتی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے جان سکیں تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے کس چیز کے لیے بنایا ہے یہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ سعودی عرب میں بہت سے ایسے فرات ہیں جو مختلف جو پیشے ہیں ان میں کام کر رہے ہیں کام تو وہ کر رہے ہیں مختلف پیشوں میں چاہے وہ الیکٹرک ہو انجینئر ہو یا کسی قسم کا بھی جو شعبہ ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اس چیز کی کوئی صلاحیت نہیں ہے کوئی ڈگری نہیں ہے کوئی ڈپلومہ نہیں ہے انہوں نے بہت سی جو چیزیں ہیں کلیکٹ کی ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو بہت سے شعبوں میں کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے وہ اسی چیز کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں وہ اسی چیز کا ٹیسٹ لیں گے اور اس کا جو آپ کو پانچ سال کا ٹیسٹ لینے کے بعد سرٹیفکیٹ دیں گے اور وہ سرٹیفکیٹ آپ کا ہر پانچ سال کے بعد تحدید ہوگا دوبارہ سے ٹیسٹ دینا پڑے گا اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کے اقامے کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا جائے گا افشر کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا جائے گا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کیا ہے آپ یہ کام کرنے کے یعنی کہ جو آدمی جس پروفیشنل میں کام کر رہا ہے وہ اس میں پروفیشنل ہے بھی یا نہیں تو اسی چیز کی حوالے سے انہوں نے یہ قانون بنایا ہے اور اس قانون کا جو آغاز ہے آٹھ مارچ سے لاغو ہو گیا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ کن کمپنیوں سے سٹارٹ ہوگا کیا سائے خاص والوں کو بھی اس چیز کا ٹیسٹ دینا پڑے گا جی نہیں جو سائے خاص ہیں گھروں میں کام کرنے والے عامل ہیں ان کو اس چیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں دینا پڑے گا بلکہ جو سب سے پہلے اس ٹیسٹ کا آغاز جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان سے کیا جائے گا کہ جن کمپنیوں میں بہت زیادہ اتداد میں افراد ہیں ان سے سٹارٹ کیا جائے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کن ممالک کے جو افراد ہیں ان کا ٹیسٹ ہوگا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ائرپورٹ شائع کی ہے کہ زیادہ تر جو ہنرمند افراد ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں سب سے پہلے انڈین جو افراد ہیں ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد بنگلہ دیش پاکستان مصر جتنے بھی موالک ہیں ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور یہ ٹیسٹ جو نئے آنے والے افراد ہیں ان کو اپنے ملک میں ٹیسٹ کروا کے پاس کروا کے پھر سعودی عرب میں آنے دیا جائے گا اور جو سعودی عرب میں موجود ہیں ان کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنے جو افراد ہیں ان کا ٹیسٹ کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوگی ان کے جو فیس ہے وہ جمع کروانی ہوگی اب بات کرتے ہیں فیس کی جو فیس ہے وہ جو نئے آنے والے افراد ہیں وہ اپنے کنٹری میں اس کی فیس ادا کریں گے ان کی فیس تھوڑی کم ہوگی ان کی ایک سو پچاس ریال سے سو ریال تک ان کی فیس ہوگی لیکن جو سعودی عرب میں موجود ہیں کام کر رہے ہیں ان کو چار سو ریال سے پانچ سو ریال اس کی فیس جمع کروانی ہوگی اور پھر ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ ان کو ملے گی اپوائنٹمنٹ ٹیسٹ کے لیے تو اس ٹیسٹ کو کروانا لازمی ہے بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرنڈ تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جو خبض ہے ان سے آگاہی ہو سکے